کشا کشے خس و دریا ہے دیدنی کوسر علج رہے ہیں زمانے سے چند دیوانے کسی بھی انقلابی تحریکی شروع میں کیا ہوتا ہے چند دیوانے ہیں فینیٹکس ہیں لوگ انہیں مجنون سمجھتے ہیں پاگل سمجھتے ہیں انو منو کما آمن صفحہ کہ ہم ایمان لائے اس طور سے جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے یہ تو فینیٹکس ہیں یہ تو دیوانے ہو گئے یہ تو مجنون ہو گئے انہیں اپنے نفع نقصان کا خیال نہیں رہا دائے بائے آگے پیشے دیکھتی نہیں لیکن وہ لوگ جو ہیں چند دیوانے علج رہے ہیں زمانے سے زمانے کی ایک رفتار ہے ایک چال ہے ایک طرح چلنا 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 چل پاوں چلنا چل چلتا چلنے وہ فرڈیو MEN چلنا چلنے چلنا چلوں چلنا چلے چل Nobody رکھیں آنکھیں کھولیں آنکھیں کھولیں ایک دوسرے کو جگھائیں پاس پاس ہونے والے ظلم کو رکھیں اور سب سے پہلے اس چیز کو ریالائز کریں کہ یہ زمین ظلم اور زیادتی سے بھر چکی ہے اور یہ امام المہدی کے ظہور کا این وقت ہے مجدد کامل الامام المہدی سلسلہ تجدید خلافت کی آخری کڑی کے ظہور کا وقت ہے اگر دنیا کی زندگی میں سے کچھ بھی نہ بچے سوائے ایک دن کے تو اللہ تعالی اس دن کو لمبا کر دے گا حتی یبع صافی ہے رجلن منی یہاں تک کہ میرے خاندان میں سے ایک شف کو اٹھائے گا جس کا نام میرے نام پر ہوگا جس کی والد کا نام میرے والد کے نام پر حضور نے فرمایا کہ مہدی مجھ میں سے ہوگے بڑی روشن پیشانی والے اور بڑی کھڑی ناٹ والے وہ زمین کو بھر دیں گے انصاف سے اور عدل سے جیسے کہ وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی اور وہ سات برس تک حفومت کرے گا یہ حدیث جو ہے مصند احمد ابن حمل میں بھی ہے اور سنن ابن ماجہ پہ بھی ہے مہدی ہم میں سے ہوں گے ہمارے اہلِ بیت میں سے اور اللہ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح کر دے گا یعنی وہ پہلے سے کوئی زیادہ روحانی یا دینی کوئی اسی طرح شخصیت نہیں ہوں گے لیکن ایک ہی رات میں اللہ تعالی ان کی سیرت و کردار کے در انقلاب عظیم پر پٹھر دے گا خوراسان کے علاقے سے کالے علم لے کر نشکر چلیں گے جن کے روح کو کوئی بور نہیں سکے گا جب تک کہ وہ جا کر یروشلم میں نصف کرو گا یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سرائی دو عالم سے کرتی ہے بے گا نہ دل کو عجب چیز ہے لذتِ آشنائی شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن نہ مالِ غنیمت نہ کشور کشائی کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے لیکن دوسری طرف پھر ہم مزاروں پہ بھی جاتے ہیں اور ان سے منتیں بھی مانگتے ہیں اور ان کو سجدے بھی کرتے ہیں اور ہم نے بودھ بھی رکھے ہیں اپنے گھروں میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارے یہ جو پچھلے وزیر آزم تھے عمران حان انہوں نے تو ایک قبر کو جا کے سجدہ بھی کیا اگر وہ قبریں ساری ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ اور حکم پہ عمل کرتے تو وہ ساری قبریں برابر ہونی تھی کوئی مقبرہ نہیں تھا نا اور نہ مقبرہ ہوتا نہ یہ سجدے کرتے نظام عدل اجتماعی وہ جس میں حریت ہو جس میں عام آدمی بھی خلیفہ وہ اس پر ٹوک سکے یہ پرتہ کیسے بن گیا کہ وہ نظام عدل اجتماعی جو محمد عربی کو دے کر بھیجا گیا تھا اس کے کسٹوڈین سوئے ہوئے یہ نسخہ تو ہمارے پاس تھا ہمیں عمل کرنا تھا اور دنیا کے سامنے پیرز کرنا تھا پاکستان منایا اس لیے گیا تھا کہ ہم اس کا ایک نمولہ دنیا کے سامنے پیرز کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی سپیچ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں ہیر ایسے نظر تو نہیں آئے گی شاید آپ لوگوں کو آواز آجے تھوڑی سی میں نے دیکھا بڑے بڑے ڈاڑیوں والے اس کے سامنے پیٹھے ہیں ہم کئی انکار کرے تو کاثر نہ ہو جائے اگر ہم کئی انکار کرے تو کئی کاثر نہ ہو جائے مولانا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ بڑے بڑے ڈاڑیوں والے ان کے سامنے ایسے بیٹھے ہیں کہ جیسے اگر وہ نام آنے کے بڑے کافر ہی نہ ہو جائے اور یہ کہ کوئس ہے لوگ تو ہر کسی کے ساتھ سامنے پیدھتے ہیں اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو بڑے بڑے داریوں والے ہیں یہ کیوں بیٹھے رہے ہیں اور جبکہ میری داری نہیں ہے تو اس کی ایک ہی ریزن ہے کہ اب میں آپ لوگوں کے سامنے ہوں نہ میری داری ہے نہ ہمیں ریلیجیس پرسن ہوں اور نہ میری کوئی نمازیں ہیں نہ میرا کوئی شاید کوئی اور نیک عمل ہو تو آخر ایسی کونسی وجہ ہے جو آپ لوگ یہاں پہ آ جاتے ہیں تو یہ چیز میں آج ڈسکس کرنا چاہتا ہوں تو یہ جو مولانہ ہیں انہوں نے کہا کہ بڑے بڑے داریوں والے ایسے علم آف کرے ہوسزادہ ہو کے بیٹھے ہیں ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے میں آپ لوگوں کے مشورے سے چلتا ہوں اور آج آپ نے دیکھا ہے کہ میں نے تھری پی سوٹ بھی پہنا ہوا ہے تو یہ میں نے لائف میں پہلی بار پہنا ہے اور میں نے انہی لوگوں کے کہنے پہ پہنا ہے تو ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کیوں یہاں پہ بیٹھے ہیں یعنی اگر آپ دیکھیں تو پوری دنیا سے لوگ بلیو کرتے ہیں ڈریمز کا تو وہ کیوں کرتے ہیں تو اس کی ایک ہی ریزن اللہ نے ہابو میں دکھائی دو ریزن دکھائی تو پہلی تو یہ کہ اگر اللہ رحمان نہ ہوتا تو آج نہ میں یہاں پہ ہوتا اور نہ آپ لوگ یہاں پہ ہوتے اور دوسری جو ریزن ہے پہلی پہ میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا کہ دوہزار ساتھ میں جب میں اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا تو میں اپنے آپ سے کہا کرتا تھا کہ جو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاتم النبیین وہ اجالوں میں چلا کرتے تھے بلکہ جہاں سے گزرتے تھے اندھیروں سے بھی گزرتے تھے تو وہاں بھی اجالے ہو جاتے تھے اللہ کی رحمت سے تو میں کہاں پہ اندھیروں میں ڈوبتا چلا جا رہا ہوں تو تب میں نے دوہزار ساتھ میں اللہ کو پہلی بار رحمان کہہ کے بلایا تو اور میں نے اللہ سے کہا کہ بے شک میں اے رحمان بے شک میں گنے گار ہوں اور بے شک تو ہی پاک ہے اور بے شک میں ہی گنے گار ہوں اور اگر تو نے میرے حال پہ رحم کے ساتھ توجہ نہ فرمائی اور مجھے ان اندھیروں سے باہر نہ نکالا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی ہونے کے باوجود گاٹا پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا تو یہ میں نے دعا اللہ سے کی تو اس کے بعد اللہ نے مجھے خوابوں میں سکھانا شروع کر دیا اور پھر ایک خواب میں اللہ نے مجھے یہ بھی بتایا کہ قاسم جب تم نے مجھے پہلی بار رحمان کہہ کے بلایا تو پھر میں نے یہ نہیں دیکھا کہ تم کتنے گناہ گار ہو اور کون ہو پھر میں نے یہ دیکھا بس کہ میرے بندے نے مجھے رحمان کہہ کے بلایا اور اب یہ مجھے پروف کرنا ہے کہ وہ اللہ جو ہے وہ رحمان ہے سب سے بھر کا رحمان ہے تو پھر اس نے اللہ نے مجھے شرب کے بارے میں اور اس کی اقسام کے بارے میں بتایا اور اللہ نے مجھے کہا بہت سارے خوابوں میں کہا کہ اللہ قیامت کے دن جس کے چاہے گا گناہ بخش دے گا مگر شرک کبھی معاف نہیں کرے گا تو اس کے بعد پھر میں نے اپنے آپ کو شرک سے بچانا شروع کر دیا اور اپنے نفس سے بھی میری جنگل چلتی رہتی تھی اور میں نے بس یہی کہا کہ اللہ کو میں نے ہر حال میں راضی کرنا ہے تو اب یہ جو جو کچھ بھی ہوا پھر اللہ نے مجھے ڈرینز دکھائے پھر میں نے جب دوزار پندرہ میں ڈرینز شیئر کرنا شروع کیے تو اس وقت مجھے محلے میں بھی کوئی لوگ محلے دار میں مجھے نہیں تھے جانتے تو آج اگر آپ دیکھیں تو دوزار پندرہ سے لے کے آج دوزار تئیس تقریباً آٹھ سال تو اللہ نے جو خواب تھے وہ پوری دنیا میں پھیلائے ایون اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھیں تو برے برے علماء نے بے شک محالف میں میں ہی بات کیوں نہ کیوں ان تک وہ خبر پہنچ گئے یعنی اللہ نے وہ خواب جو تھے وہ ان تک پہنچا دیے تو یہ اللہ کی مدد کے بغیر تو ناممکن تھا کہ ایسا کچھ ہوتا تو اب اللہ نے اتنی کیوں مدد کی جبکہ میں ریلیجیس بھی نہیں ہوں اور میری داری بھی نہیں ہے اور نہ میں کوئی اتنا اچھا انسان ہوں تو اللہ نے مجھے ایک ہی ریزن بتائی جو دوسری ریزن جو تھی وہ یہ بتائی اللہ نے کہ قاسم میں دیری صرف اس لیے مدد کر رہا ہوں کہ تُو نے اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا شروع کر دیا اب میں نے بچانا شروع کر دیا یعنی مکمل طور پہ میں بھی نہیں اس پہ ابھی تک کنٹرول کر سکا کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہر روز کوئی نہ کوئی چیز لے کہ آنی پڑتی ہے تو ان پہ تصاویر وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ بس لائف اسی میں گزر جاتی ہے گزر ہی ہے کہ وہ ان تصاویر کو ہتم کرتے ہوئے تو یہ جو کوشش ہے یہ اللہ کو پساند آگئے تو اب اگر آپ دیکھیں تو اللہ نے جو جتنے بھی اپنے نبی اور رسول بھیجے تو اللہ نے قرآن میں لکھا ہوئے کہ اللہ نے نبیوں کے جو درجات ہیں وہ ایک دوسرے سے بلند فرمائے ان کو بلند درجہ تاک کیا یعنی ایک دوسرے یعنی ایک نبی کو دوسرے نبی پر بلند درجہ دیا تو اب وہ کیا آخر اللہ نے کوالٹی یا اس کا کیا میار سیٹ کیا کہ کس نبی کو بھرا درجہ ملے گا تو اگر آپ وہ قرآن دیکھیں اس کو قرآن کو ترجمے کے ساتھ سنیں تو اللہ نے یہ چیزیں قرآن میں واضح طور پر اشارت فرمائی ہی ہیں اور وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو شرک کہنا اس کی بیس پہ نبیوں کو درجات عطا کیے اب اگر آپ دیکھیں تو حاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے ان کو سب سے بھرا جو درجہ نا وہ دیا یعنی تمام نبیوں کا سردار بنایا اور تمام جہانوں کے لئے رحمت العالمی بنایا اور اپنا سب سے آخری اور سب سے پیارے نبی بنائے اور اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام حد اپنے نام کے ساتھ لکھا تو وہ جو کوالیٹی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ جو شرک اور اس کی اقسام سے انہوں نے حد بھی اپنے آپ کو بچایا اور اپنی امت کو بھی اس کی تلقین کی تو وہ وجہ اللہ نے بنائی اور ان کو اتنا برا جو درجہ وہ اپنی رحمت سے عطا کیا اب اگر آپ دیکھیں تو اور کسی نبی نے اپنی امت کو اتنی شرک اور اس کی ڈیٹیل میں کبھی نہیں بتایا اگر آپ دیکھیں تو اللہ نے سورہ سباہ میں یہ ارشاد فرمایا ہوئے کہ اللہ نے جو جنات ہیں وہ اللہ نے سلمان کے تابع کر دی اور وہ ان کے لئے برے برے کلے بناتے تھے اور تصاویر بناتے تھے تو یعنی یہاں سے اس آئیس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سلمان کے دور میں تصاویر allowed تھی یعنی وہ بنائی جاتی تھی تصاویر اور اگر آپ دیکھیں تو سورہ یوسف وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے اور ان کے جو ماں باپ تھے انہوں نے سجدہ تعظیمی کیا یوسف علیہ السلام کو تو یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کے دور میں سجدہ تعظیمی جائز تھا پھر اگر آپ سورہ کاف دیکھیں تو سورہ کاف میں اللہ نے بتایا کہ جو لوگ تھے جب اساب کاف دوبارہ اللہ نے ان کو جگایا تو کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ ہم ان کے جگہ پہ مزار بنائیں گے بلڈنگ بنائیں یعنی مزار بنائیں گے تو یعنی یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس دور میں عیسی علیہ 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 مزار یا مقبر یہ بھی allowed تھے تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ 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 آئے تو آپ صلی اللہ علیہ 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 نے جو سجدہ تعظیمی تھا اس کو بھی حرام یعنی شرک کی کٹیگری میں ڈال دیا اور جو تصاویر تھیں ان کو بھی حرام قرار دے دیا یعنی شرک کی کٹیگری میں ڈال دیا اور جو مزار آت تھے یعنی ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ 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 کو یہ مشن دیا کہ جتنی بھی قبریں ان سب کو برابر کر دیں اور جتنی بھی تصاویر اور بوت ان سب کو توڑ دیں اور ہتم کر دیں تو آپ نے یہ تین چیزیں ہتم کر دی کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ بعد میں یہ امت مقبر بنا کے مزار بنا کے وہ وہاں پہ منتیں مانگیں گے سجدے بھی ہم نے کرتے دیکھا اگر آپ دیکھیں تو پچھلے کبرے ساری ہم آپ کی سنت پہ اور حکم پہ عمل کرتے تو ساری کبرے برابر ہونی تھی کوئی مقبرہ نہیں تھا اور نہ مقبرہ ہوتا نہ یہ سجدے کرتے تو اب اتنی ڈیٹیل میں حضرت محمد نے اپنی امت کو شرک اور اس کی اقسام کے بارے میں بتایا اب چونکہ آج موڈرن دور ہے تو موڈرن فارم آف شرک ہے یہ جو آپ برے برے بورڈ دیکھتے ہیں ایون ڈیکوریشن پیسیز دیکھتے ہیں ہم یعنی اپنے گھروں میں بھی دیکھتے ہیں اکثر لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں جس پہ وہ جانوروں کی تصویریں ہوتی ہیں یا کچھ آپ نے اپنی امت کو منع فرمایا اور ایک حدیث میں جس گھر میں تصویر ہوگی اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں تو بہت سے لوگ آپ کو کافی مل جائیں گے جنہوں نے اپنے جسموں پہ ٹیٹوز بنائے ہیں اور وہ مکہ اور مدینہ میں حج اور عمرہ کر رہے ہیں تو ان کے جسموں پہ وہ تصویر بنی اگر آپ اس حدیث کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی جب اللہ کی رحمت کے فرشتے ہی نہیں آئیں گے تو ہماری دعائیں بھی نے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ ہوش ہوا اور شرق کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہوئے اور سورہ لقمان میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ شرق تو سب سے بھرا ظلم ہے اور ایک قرآن میں اور جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شرق کرتا جس نے شرق کیا اس نے گویا اپنی جان پہ ظلم کیا تو اگر ہم اینڈ آف ٹائم سے ریلیٹڈ احادیث پریں تو ان میں یہ لکھا ہوئے واضح طور پہ کہ قریب قیامت کے جو دنیا ہے نا وہ پوری شرق سے ظلم سے بھار چکی ہوگی تو ابھی کچھ دن پہلے ہم لوڑ میں میٹنگ کر رہے تھے تو وہاں پہ مبشر صاحب ہیں اگر میں گلت بھول نہیں رہا ان کا نا تو انہوں نے یہ بات بتائی کہ جو شرق ہے وہ بیسکلی ظلم ہے وہ جو ظلم جس چیز کا وہ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے تو وہ یہی ظلم ہے کہ وہ جو ظلم ہے وہ پوری دنیا میں پوری دنیا میں سک پھیلا ہو ہے یعنی جو شرق کہنا وہ پوری دنیا میں پھیلا ہو ہے آپ دیکھ لیں مسلمان ملکوں میں دیکھ لیں آپ برے برے بورز نظر آئیں گے آپ کسی بھی ہاؤزنگ سوسائٹی میں چلے جائیں آپ کو وہاں پہ جو محمد نے فتح مکہ پہ تو وہ بس شکلوں میں فرق ہے سائز میں فرق ہے یا میٹیریل کا فرق ہوگا باقی وہ بھی بوت ہیں یہ بھی بوت ہیں وہ بھی بجان تھے یہ بھی بجان ہیں تو آج ہم نے شرق پوری دنیا میں پھلایا ہو ہے اور یہ پوری دنیا شرق سے ظلم سے بھری ہوئی ہے اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ ظلم ہے وہ انسانوں پہ ہوگا یا بچوں پہ یا اس طرح سے کچھ ہوگا لیکن بیسیکلی شرق کہنا وہ ظلم ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا ہو ہے اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام کے بعد یہاں پہ میں چار جو مجھے اللہ نے خوابوں میں دکھایا جو چار بھرے اللہ کے نبی ہیں جو ٹوپ فور رینک میں آتے ہیں تو ان کے بارے میں بتایا تو میں نے آدم نبیین محمد صلی اللہ علیہ السلام کے بارے میں آپ کو بتایا جو دوسرے اللہ کے نبی ہیں جن کا دوسرا رینک ہے وہ ہیں ابراہیم علیہ السلام اب ابراہیم علیہ السلام کی بھی آپ دیکھیں تو اللہ نے قرآن میں جو کوالٹیز ہیں وہ بیان کی ہوئی ہیں اور وہ کوالٹیز کیا تھیں کہ ابراہیم علیہ سلام ایک اللہ کو تلاش کر رہے تھے جب انہوں نے سورج کو دیکھا تو انہوں نے حیال کیا کہ شاید یہ معبود ہے تو جب گروب ہو گیا تو انہوں نے کہا گروب ہو گیا پھر جب چاند کو دیکھا تو انہوں نے کہا شاید یہ چاند یہ معبود ہے تو وہ بھی گروب ہو گیا ستاروں کو دیکھا تو وہ بھی گروب ہو گئے تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اگر میرے پروردگار نے مجھے سیدھا رستانہ دکھایا تو میں بھٹک جاؤں گا تو پھر اللہ نے ان پر وحی نازل کی اور پھر اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنے دور کے سب سے ظالم بادشاہ کے پاس گئے نمرود کے پاس گئے اور اس کو توحیر کی دعوت دی تو وہ ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑنے لگا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا پروردگار زندگی اور موت دیتا ہے تو نمرود کہتا ہے کہ زندگی اور موت تو میں بھی دے سکتا ہوں تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا پروردگار سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تم مغرب سے نکال کے دکھاؤ تو وہاں پہ وہ حقہ بکا رہ گیا اور باوجود اس کے کہ اس نے کھلی نشانییں دیکھ لیں لیکن پھر بھی وہ نہیں مانا پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے سارے جو بدھ تھے اس دور میں ان کو توڑ کے تو ایک بڑے بدھ کے کندے پہ کلہارہ رکھ دیا تو جب لوگ آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ سارے بدھ ٹوٹے ہوئے ہیں اور ایک بھرا بدھ بچا ہوئے اس کے کلہارہ پر ہوئے ہیں تو انہیں پتا چل گیا کہ یہ کام ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے تو جب ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو بھرا بدھ ہے آپ اس سے پوچھیں اس کے سامنے سب کچھ ہوا ہے تو اس نے کیوں نہیں بتایا یہ اس سے پوچھیں آپ اس کو پتا ہوگا تو انہوں نے کہا یہ تو ان کافروں نے کہا یہ تو بیجان ہے یہ تو بت ہے یہ کیسے بولے گا تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ پھر تم سوچتے کیوں نہیں ہو جب تمہیں نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے کوئی نقصان دے سکتا ہے تو پھر تم اس کی پوجہ کیوں کرتے ہو تو بجائے اس کے کہ سمجھتے وہ ابراہیم علیہ السلام پہ اور غصے ہوئے اور یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تو آپ اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ نے اس آگ کو کہا کہ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی بن جا تو وہ سلامتی والی بن گئی یعنی ابراہیم علیہ السلام پر وہ آگ تھنڈی ہو گئی اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جو والد تھے ان کو وہ بت راشتے تھے تو ان کو بھی سمجھایا کہ آپ ان بتوں کو نہ تراشا کریں ان کو نہ پوجا کریں ایک اللہ کی عبادت کریں تو جن نبیوں نے سکس ٹانس لیا شیرک اور اس کی اقسام پہ تو اللہ نے ان کو اتنا ہی اپنی رحمت سے بلند درجہ تا فرمایا پھر ان کے بعد تیسرے نمبر پہ جو اللہ نے مجھے اپنے ڈریمز میں دکھایا وہ ہیں موسیٰ علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو قرآن میں کافی جگہ پہ ہے تو موسیٰ علیہ السلام کبھی آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک بہت ہی ظالم فیرون تھا جن کے دور میں وہ پیدا ہوئے تھے یہاں تک کہ اس نے سارے بچوں کو مارنے کا بھی حکم دیا لیکن اللہ نے ایسی تدویر کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اسی کے محل میں پنچا دیا اور پھر وہ وہیں پلے بھرے تو پھر اس کے بعد جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا اور یہ کہا کہ فیرون کے پاس جاؤ اور اس سے نرمی سے بات کرنا کہ شاید وہ سمجھ جائے تو پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ کے موجزات لے کے ان کے پاس گئے پھر جب جادوگروں نے اپنی رسییں ڈالی اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آسا ڈالا تو وہ ان سب رسیوں کو ایک ایک کر کے نگل گئے تو فیرون نے اتنا کھلا موجزات دیکھنے کے باوجود اللہ پہ ایمان نہیں لے کے آیا بلکہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی تھے ان کو ماننے کے لیے نکل پڑا تو موسیٰ علیہ السلام آگے جا رہے ہیں اور فیرون کی فوجیں پیچھے ہیں اور آگے آگیا دریا تو جب دریا آگیا تو وہ آگے پھنس گئے اور پیچھے سے فیرون کی فوجیں آ رہی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہم تو پھنس گئے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں میرا پرویدگار میرے ساتھ ہے میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور وہی مجھے رستہ دکھائے گا تو پھر اللہ نے کہا کہ اپنا آسا جو ہے نا وہ دریا پہ مارے تو جب انہوں نے دریا پہ مارا تو وہ دو ٹکرے ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے اور اللہ نے فیرون کو وہیں پگڑ لیا اور اس کو وہیں ڈبو دیا تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو تور پہ اللہ سے کلام کر رہے تھے تو اللہ نے ان سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی جو قوم ہے وہ پیچھے شرک میں پار گئی ہے تو موسیٰ علیہ السلام یہ سن کے تو وہ وہاں سے گسے کی حالت میں چل پرے اور یہاں پہ اب دیکھیں کہ حارون علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی بھی ہیں یعنی دو دو درجے یہاں پہ آگئے دو دو رینگز آگئے لیکن جب شرک کی بات آئی تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا پھر وہ موسیٰ علیہ السلام غصے میں آئے اور حارون علیہ السلام کے سر کے بال پکرے اور داری کے بال پکرے اور انہیں یعنی تھوڑا سا غصے میں کہا کہ آپ نے اس قوم کو شرک کرنے سے کیوں نہیں روکا تو یعنی جب شرک کی بات آئی تو موسیٰ علیہ السلام نے نہیں دیکھا کچھ یعنی اتنا سخت انہوں نے سٹانس لیا شرک کے اوپر تو اللہ نے آپ دیکھیں ان کو تیسرا جو درجہ رینک ہے اپنے نبیوں میں وہ اپنی رحمت سے دیا تو اب یہاں پہ چوتھے جو نبی ہیں وہ میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ بتائیں کہ وہ چوتھے نبی جو ہیں وہ کون ہوں گے کیونکہ اللہ نے قرآن میں جو ہے نا وہ ان کا بھی ذکر کیا ہے کافی جی ہاں جی جو اللہ نے مجھے ڈرینز میں دکھایا ہے چوتھے نمبر پہ سلیمان علیہ السلام وہ آتے ہیں تو سلیمان علیہ السلام کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہوا ہے اور سلیمان علیہ السلام کی ایک دعا بھی ہے کہ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ جیسی حکومت اللہ نے ان کو دی ہے نہ اس سے پہلے کسی کو دی ہو نہ اس کے بعد اللہ کسی کو یہ ایسی حکومت دے اور اگر آپ دیکھیں تو سلیمان علیہ السلام نے سب سے لگجری لائف نبیوں میں سب سے لگجری لائف گزاری ہے اور اللہ نے ان کے جنات اور ہوایں جو تھی وہ سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دی اور جانوروں کو بھی ان کے تابع کر دیا تو جب سلیمان علیہ السلام نے جنوں انسانوں اور جانوروں کی جماعتیں بنائیں تو دیکھا کہ ہدھ ہدھ گائب ہے تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ یہ ہدھ ہدھ گائب ہے یا یہ کہاں گائب ہو گیا ہے تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کو سخت سزا دوں گا یا زبا کار ڈالوں گا یا پھر یہ اپنی گہر حاضری کی کوئی دلیل پیش کرے گا مجھے تو اب جب اللہ کے نبی کا حکم آ جاتا ہے تو وہ پھر سب کو حاضر ہونا پڑتا ہے اب ہدھ ہدھ کوئی یہ ریزن نہیں تھا دے سکتا کہ میرے بچے بکے تھے یا میں کہیں پہ مصروف تھا نہیں جب اللہ کے نبی نے حکم دے دیا تو اس کو ہر حال میں وہاں پہ مجود ہونا چاہیے تھا اب اس کے بچنے کی جو ریزن تھی وہ بھی اللہ نے یہ بنائے کہ وہ جب ہدھ ہدھ واپس آیا تو ہدھ ہدھ نے سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ مجھے ایک ایسی قوم کا پتہ چلا ہے جس کا آپ کو علم نہیں ہے اور اس قوم پہ ایک عورت حکومت کرتی ہے اور میں نے دیکھا کہ وہ لوگ اللہ کو سجدہ کرنے کی بجائے سورج کو سجدہ کرتے ہیں اور وہ شر کرتے ہیں تو سلیمان علیہ السلام نے پھر اس جو ہدھ ہدھ کی جو جان ہے نا وہ اس وجہ سے بکشتی اور سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میرا ہتھ لے جاؤ اور یہ ہتھ ان کے پاس ڈال دینا اور پھر ان کے باتیں سننا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں تو ملکہ نے تو ملکہ نے ہاتھ پرا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہاتھ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مطی و فرما بردار ہو کہ میرے پاس چلے آؤ اور شرک کو چھوڑ دو نہیں تو وہ جنگ کرے گے تو پھر وہ جو ملکہ ہے اس کا نام سبا تھا ملکہ سبا تو وہ اپنے درباریوں سے پوچھتی ہیں کہ آپ مجھے مشورہ دیں کہ ہم کیا کریں تو ان کے جو درباری تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم سکت جنگ جوں ہیں اور ہم جنگ کے لیے تیار ہیں لیکن آپ جو مشورہ دیں تو سوچ سمجھ کے دیں تو ملکہ سبا نے کہا کہ جب بادشاہ کسی قوم پر چڑھائی کرتے ہیں تو وہاں کے عزت والوں کو بے عزت کر دیتے ہیں زلیل کر دیتے ہیں تو میں ان کے پاس کچھ توفے بیچتی ہوں تو جب قاسد سلیمان علیہ السلام کے پاس توفے لے کے پہنچے تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم مجھے مال سے مدد دینا چاہتے ہو اور جو مال اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو مال اللہ نے تم لوگوں کو دیا ہے اور یہ اپنے مال تم واپس لے جاؤ اور اب میں ایسے لشکر لے کے حملہ کروں گا جس کے مقابلے میں تم میں طاقت نہیں ہوگی اور تم زلیل ہو جاؤ گے تو اب اگر یہاں پہ دیکھیں تو جب شر کی بات آئی تو سلیمان علیہ السلام نے وہ توفے لینے سے بھی انکار کر دیا اگر آپ ہم نے وہ ارترول سیریس دیکھی ہوگی تو وہاں پہ کیا ہوتا تھا جو کائی قبیلہ تھا وہ کسی ایک برے بادشاہ کی سرزمین پہ رہتے تھے اور وہ ان کو ٹیکس پے کرتے تھے بدلے میں اور وہ بادشاہ جو تھا اس نے ان کو علاو کر دیا کہ ٹھیک ہے آپ یہاں پہ رہ جائیں اور ہمیں سال کا اتنا ٹیکس جو ہے نا وہ آپ نے پے کرنا ہے تو یہاں بھی ملکہ سبا نے ایسا ہی کچھ کرنے کی کوشش کی کہ سلیمان علیہ السلام کو توفے بھیجے کہ شاید وہ اس کے بدلے میں ہمیں وہاں پہ رہنے دیں اور ہمیں کچھ نہ کہیں لیکن بعد جب شرک کی آئی تو پھر سلیمان علیہ السلام نے توفے لینے سے انکار کر دیا اور نہ سی انکار کیا بلکہ یہ بھی کہا کہ میں ایسے لشکر لے کے حملہ کروں گا کہ جس کے مقابلے میں آپ لوگوں میں طاقت ہی نہیں ہوگی تو اس کے بعد پھر ملکہ سبا کو جب پتا چلا کہ سلیمان علیہ السلام نے توفے لینے سے انکار کر دیا تو پھر ملکہ سبا نے پیغام بھیجا کہ وہ حد سلیمان علیہ السلام سے ملنا چاہتی ہیں تو سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا کوئی تم میں سے ایسا ہے کہ اس سے پہلے کہ ملکہ میرے پاس آئے ملکہ کا تک میرے پاس لے آئے تو جنات میں سے ایک کوئی حیکل جن اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اس سے پہلے کہ آپ اپنی سیر سے جگہ سے اٹھیں میں اس کو آپ کے پاس لہازر کرتا ہوں اور میں امانتدار بھی ہوں اب ایک شخص قرآن میں ایک شخص کا ذکراء واللہ علم وہ ایک عام شخص بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے تو وہ سلیمان علیہ السلام سے کہتا ہے کہ میں آپ کی آنکھے جپکنے سے پہلے پہلے ملکہ کا تکت آپ کے پاس لے آتا ہوں تو سلیمان علیہ السلام نے جب ملکہ کا تکت اپنے سامنے دیکھا تو وہاں پہ مسلمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے کہ مجھے آزمائے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا کفرانِ نعمت کرتا ہوں اور جو کوئی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اپنی ہی جان کے فائدے کے لیے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے نیاز ہے کرم کرنے والا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو سلمان علیہ السلام اگر چاہتے تو وہ ہواں کو حد حکم دیتے تھے اور وہ ہواں ملکہ کا تک لے آتے لیکن سلمان علیہ السلام نے یہاں پہ شاید یہ دیکھنا چاہا کہ کیا اللہ نے ایسا علم کسی اور کو بھی دیا جیسا علم ان کے پاس ہے تو جب سلمان علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک عام درباری کے پاس بھی ایسا علم اللہ نے اس کو دیا ہے کہ وہ بھی میری آنکھیں جپگنے سے پہلے تک کو لے آیا تو ان کے دل میں کوئی کینہ کوئی بغز کوئی ایسی چیز نہیں آئی بلکہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ جو علم اللہ نے ان کو سکھایا اس پہ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا ورنہ اگر آپ جب آج آپ دیکھیں تو برے برے علماء ان درینز کی محالفت کیوں کر رہے ہیں وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ایک ایسے شخص کو اللہ نے خواب دکھا دی ہیں کہ جس کی نہ داری ہے نہ کوئی نیک عمال ہیں تو یہ چیز ان سے آپ کہلیں کہ حضم ہی نہیں ہو رہی تو اب یہاں پہ اگر کوئی بادشاہ ہے یا کچھ اور ہے تو وہ تو یعنی ان لوگوں کی طرح کے کوئی ہوتا تو وہ تو یہ کہتا ہے کہ یہ تو میری بادشاہ کو بادشت کو چیلنج کر دیا ہے یہ تو کل کو اپنی سلطنت بنا لے گا اور یہ کر لے گا لیکن سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا تو ہمیں اللہ کے نبیوں سے سیکھنا چاہیے ان کی سنت سے کہ جب ان کے دور میں بھی ایسے واقعات ہوتے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے نہ کہ کوئی کینا اور بگز رکھتے تھے ان علماء کو بھی جب پتا چلا ان ڈریمز کا تو وہ انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا کہ اللہ نے جو ان کو عطاف کیا وہ اسی میں ہوئی چاہیے ہیں لیکن وہ انہوں نے پتا نہیں عجیب عجیب باتیں کرنا شروع کر دیں تو برحال اب جب ملکہ سبا جو ہیں وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی تو اس سے پہلے سلیمان علیہ السلام نے ان کے جو تخت ہے نا اس میں ردو بدل کر دیا کہ دیکھیں کہ ملکہ سوج بوجھ رکھتی ہے یا سوج بوجھ نا رکھنے والوں میں سے ہے تو جب ملکہ سبا وہاں پہنچی تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا آپ کا تخت بھی ایسا ہی ہے تو ملکہ نے اپنے تخت کو جب دیکھا تو اس نے پچان لیا تو اس نے کہا کہ یہ تو میرا ہی تخت ہے اور ہم کو اس سے پہلے ہی سلیمان علیہ السلام کی عظمت اور شان کا علم ہو گیا تھا تو پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اب محل میں چلیں تو جب وہ محل میں گئی تو اس فرش کا جو محل کا جو فرش تھا اس کو پانی کا حوث سمجھا یعنی پانی کا تلاب سمجھا تو اپنے ٹانگوں سے کپرا اوپر پنٹلیوں سے اوپر کپرا کر لیا تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ ایسا محل ہے جس کے نیچے بھی شیشے جو رہے ہیں تو اب یہاں پہ جو ملکہ سوا نے ورڈ یوز کیے وہ بھی ان پہ بھی ذرا گور کریں تو ملکہ نے کہا کہ میں اس سے پہلے اپنے اوپر ظلم کرتی آئی تھی یعنی شر کرتی رہی تھی اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اللہ رب العالمین پر ایمان لاتی ہوں تو اب یہ جو واقعات ہیں یہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کا ایک ہی واقعہ ایسے بیان کیا ہے اب ہو سکتا ہے پتہ نہیں کتنی قوموں پہ سلیمان علیہ السلام نے ایسے ہی چرہائی کی اور ان کو شیف سے منع کیا ہو اور ان کو مسلمان کیا ہو تو اب جو اللہ نے جو میار بنایا تو وہ بھی جو ہے نا شرکی بیس پہ بنایا اور انہی شرکی بیس پہ ہی سلیمان علیہ السلام شرکی بیس پہ ہی اللہ نے نبیوں کے رینکس بنائے اب آگے سورہ کاف کو دیکھتے ہیں تو سورہ کاف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہو ہے کہ وہ چند لوگ تھے جو ایک ظالم بادشاہ کے آگے کھرے ہو گئے اور اس ظالم بادشاہ سے کہا کہ یہ تو تم نے باطل ہدا بنائے ہوئے ہیں ان کا وجود اللہ کو نہ آسمانوں میں ملتا ہے نہ زمین میں ملتا ہے اور اس کو شرک کرنے سے منع فرمایا منع کیا تو اس بادشاہ نے بجائے اس کے کہ ان اصحاب کاف کی بات سنتے تو ان کو قتل کرنے کے لیے پلان بنایا تو اللہ نے بھی تدبیر کی اور ان کو گار میں لے گیا اور تین سو نو سال تک تقریباً گار میں سلائے رکھا اور اپنا ایک موجزہ بنایا اور قرآن میں یہ موجزہ جو ہے یہ بہت زیادہ ڈسکس ہوتا ہے بہت علماء ایون سورہ کاف کا تو حدیثوں میں ذکر ہے کہ ہر جمعہ کو اس کو ضرور اور اس کی جو پہلی دس آیات ہیں وہ دجال کے فتنے سے بچاتی ہیں اور آپ یہاں بھی اندازہ لگائیں کہ یہاں پہ اللہ نے ان کی کوئی نیک اور کوئی نیک عمل کا ذکر نہیں کیا کہ وہ بہت نمازے پرہیزدار تھے دیندار تھے نہیں اللہ نے یہاں پہ بھی شرک کے اوپر جب انہوں نے سکانس لیا تو وہ پھر اللہ نے ان کا ذکر کیا قرآن میں اور ان کو اپنا موجزہ بنا دیا اور تین سو نو سال کے بعد جب اصابے کاف اٹھ کھرے ہوئے تو اگر ہم بھی بہت زیادہ تھکے ہوئے ہونا تو پندرہ سولہ گھنٹے سویں تو ہمیں بھول جاتا ہے پچھلے دن کے کیا ہوا تھا لیکن آپ دیکھیں یہاں پہ کہ تین سو نو سال سونے کے بعد وہ اٹھتے ہیں اور وہ اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے ہی یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہمارا پرودگار آسمان اور زمین کا مالک ہے اور اس کے سوا ہم کسی کو معبود سمجھ کر نہیں پکاریں گے اور اگر ہم نے ایسا کبھی کیا تو ہم بے اقلی کی بات کریں گے اور ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور معبودوں کو بنا لیا ہے اور یہ ان کے بارے میں کھلی دلیل کیوں نہیں لاتے یعنی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ کیونکہ ہمارے باپ دادا ان کو پوچھتے آئے تو اس لیے ہم بھی پوچھ جائیں گے لیکن وہ اپنے دماغ کو یہ استعمال نہیں کریں گے پھر آپ دیکھیں حضرت لقمان کا اللہ نے ذکر کیا قرآن میں ان کا بھی اللہ نے کوئی اس طرح سے بیان نہیں کیا کہ وہ بہت عبادت گزار تھے پرہیزگار بہت عبادتگار تھے وہاں بھی اللہ نے ان کی جو کوالٹی بیان کی تو وہ یہی بیان کی شرک کے اوپر اور انہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ شرک کبھی مت کرنا شرک تو بہت بڑا ظلم ہے ان الشرک الظلم عظیم اور یہی بات اللہ کو پسند آئی اور اللہ نے ان کے نام سے پوری صورت اتار دی یعنی سورہ لقمان کے نام سے پوری صورت اتار دی تو یہ اگر ہم دیکھیں تو قرآن میں اللہ نے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ جس نے بھی شرک پہ زیادہ سکس ٹانس لیا زیادہ اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچایا تو اللہ نے ان کو اتنا ہی بڑا درجہ عطا فرمایا اپنی رحمت سے تو اب مجھے کچھ ڈریمز بھی آئے ہوئے ہیں end of time سے related even قیامت کے دن سے بھی مطلق اب ایک قیامت کے دن کا خواب ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قیامت کے دن یعنی اتنا اہم دن ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ملنے سے پہلے ہم سے ملنے آتے ہیں یعنی جو ہم کھرے ہوتے ہیں میں اور میرے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں ان سے ملنے آتے ہیں اور ان پرسن ملتے ہیں سب سے ایک ایک سے ملتے ہیں جیسے میں ابھی آپ سے ملا ہوں تو اس طرح سب سے وہ ملتے ہیں تو وہ ان سے کہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے دنیا میں قاسم کے ساتھ جو بھی کیا تو آج اللہ جو ہے وہ آپ کو خوش کر دے گا تو اب میں اس ڈریم میں حیران اور پریشان ہو رہا ہوتا ہوں کہ آخر ہم نے دنیا میں ایسا کیا کام کیا ہوگا کہ آج کے اتنے اہم دن میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاتم النبیین صحابہ سے ملنے سے پہلے ہم سے مل رہے ہیں اور صحابہ جو چار بھرے صحابہ ہیں حلفہ راشدین وہ ہماری طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ایسی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آخر یہ لوگ کون ہیں کہ آج کے دن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مل رہے ہیں اور ان سے پہلے مل رہے ہیں ہم سے نہیں مل رہے تو اس سے مجھے نہیں پتا چلا کہ آخر یہ ہم دنیا میں ایسا کیا کام کریں گے جو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اتنا خوش ہوں گے تو یہ کئی سال تک میرے ذہن میں بس سوال ہی رہ گئے اور اس کے بعد بھی مجھے کافی ڈرینز آئے جس میں ایک کافی میں ذکر بھی کرتا ہوں ان لوگوں سے کہ ٹرین کا کہ ہم ٹرین پہ جا رہے ہوتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے ملنے تو میں کہتا ہوں کہ آخر یہ جو ٹرین پہ جو لوگ جاتے ہیں یہ کون لوگ ہوں گے تو اللہ یعنی ان کو کیسے چنے گا یا کیا ان کا وہ چننے کے جو دنیا ہے وہ کیا ہوگی میار کیا ہوگا چننے کا تو اب مجھے سمجھ آئی جب میں نے ڈرین شیئر کرنا شروع کیے جب شرک اور اس کی اقسام کے بارے میں بتانا شروع کیا اور ایک ڈرین میں اللہ نے مجھے یہ بھی کافی ڈرینز ہیں اللہ نے مجھے یہ بھی کہا کہ قاسم ہے تیری صرف اس لیے مدد کر رہا ہوں کہ تُو نے اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے بچانا شروع کر دیا تو اب مجھے یہ سمجھ لگی ہے کہ بیسیکلی ہم جو یہ شرک اور اس کی اقسام کا جو پیغام دنیا میں پھیلا رہے ہیں اور پوری امت کو دے رہے ہیں کہ جو شرک ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے اور یہ دنیا سب ظلم سے بھر چکی ہے اور اب اس ظلم سے بھری ہوئی دنیا کو اللہ کی مدد سے اور اس کی رحمت سے ہم جب ہتم کریں گے اس ظلم کو وہ پھر حضرت اور پھر حضرت نبیجین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سچا اسلام ہے وہ پھیلے گا تو پھر یہ دنیا عمل سے بھرتی ہے اور بیسیکل تو یہ کہ یہ جو ظلم ہے یہ اللہ کی مدد سے ہم کرتے ہیں ہتم کرتے ہیں تو اللہ جو ہے نا وہ اس عمل سے ہمارے اس عمل سے خوش ہوتا ہے اور یہی وہ وجہ بنتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن صحابہ سے ملنے سے پہلے ہم سے ملتے ہیں تو اس لیے جتنی بھی سپیچیز ہوتی ہیں جتنا بھی انٹرویوز ہوتے ہیں میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ شیر کے بارے میں آویئرنس پھلائی جائے لوگوں کو بتایا جائے کہ جو شیر کہنا اس سے ہم نے ہر حال میں اپنے آپ کو بچانا ہے اور لوگوں اس کو بھی تلقین کرنی ہے ابھی یہ جو دیکھیں آپ کہتے ہیں جو فلسطین میں ہو رہا ہے یہ کیوں نہیں اللہ ہماری مدد کر رہا اور اللہ ہماری مدد کیوں کرے جبکہ ہم شرک کر رہے ہیں ایک طرف یعنی اب دیکھیں اس سے بری منافقت کی اور کیا مثال ہو سکتی ہے کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور نہ وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے لیکن دوسری طرف پھر ہم مزاروں پہ بھی جاتے ہیں اور ان سے منتے بھی مانگتے ہیں اور ان کو سجدے بھی کرتے ہیں اور ہم نے بوت بھی رکھے ہیں اپنے گھروں میں اور تصاویریں بھی لگائی ہوئی ہیں تو پھر اس سے بری اور کیا منافقت ہوتا ہے کہ ہمارے ایکشن تو سارے وہ ہیں جو مشرکوں والے ہیں اور جو بس زبان سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے اب جو کافری لوگ ہیں وہ جو بوت بناتے ہیں باطل ہداوں کے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ مانتے ہیں بسیکلی کہ اللہ ایک ہے لیکن وہ ان بوتوں کو اللہ کے ساتھ شریف ٹھراتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں مقبول ہیں اور یہ ہماری سفارش کر سکتے ہیں تو بسیکلی وہ یہ کرتے ہیں تو اگر آج ہم جو مزاروں پہ ادھر ادھر جا کے کرتے ہیں بسیکلی ہم وہی کچھ کر رہے ہیں جو کافر کرتے ہیں لیکن بس اس کا طریقہ کچھ ہو رہا ہے لیکن چیز وہی ہے تو اس لیے جو حاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جو مشن دیا تھا وہ یہی تھا کہ جتنی بھی قبریں ہیں ان سب کو برابر کر دیں اور جتنے بھی بوت اور تصویریں ہیں ان سب کو حتم کر دیں اور حدیثوں میں بھی ہے کہ جس گھر میں تصویر ہوگی وہاں پہ اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے اس لیے ہمیں جو ہے نا اس چیز پہ فوکس رکھنا ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو شرک اور اس کی اقسام سے نہیں بچائیں گے اللہ جو ہے نا وہ ہماری مدد نہیں کرے گا اب اسی سال کے شروع میں میں اللہ سے یعنی کہتا ہوں کہ ابھی تک جو ہیں وہ ڈریمز ویسے نہیں پھیلے جیسے کہ پھیلنے چاہیے تھے تو پھر اللہ نے مجھے کہا کہ قاسم جب تک تم شرک کو نہیں نہ حتم کرو گے تو تب تک میری مدد تم تک نہیں آئے گی اب ہوا یہ تھا کہ کچھ اخباریں تھیں وہ میرے کیبنٹ میں پر ہی تھی اور میں بھول گیا تھا کہ میرے کیبنٹ میں وہ اخباریں پر ہی ہیں تو اس خواب میں بیسیکلی اللہ مجھے کہتا ہے کہ قاسم جب تک تم ان اخباروں کو ختم نہیں نہ کرو گے تو تب تک میری مدد تم بھول جاؤ کہ میری مدد تم تک آئے گی تو پھر میں نے کہا کہ میری کیبنٹ میں اخباریں کہاں سے آ گئی ہیں میرے تو کیبنٹ میں نہیں تھی تو پھر میں ڈریم میں مجھے حیال آتا ہے کہ ہاں وہ جو میرے نیوز پیپر میں انٹرویوز چھپے تھے تو وہ اخباریں میرے کیبنٹ میں پر ہی ہیں لیکن پھر میں کہتا ہوں کہ نہیں مجھے ان کی ضرورت ہے تو وہ میں رکھ سکتا ہوں لیکن پھر میں ڈریم میں ہی اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ نہیں مجھے صرف اتنے ہی اخبار کی ضرورت ہے جتنے کے اس انٹرویو چھپا ہے باقی اخبار کی ضرورت نہیں ہے تو پھر میں کہتا ہوں کہ ابھی میں سو رہا ہوں تو جب میں اٹھوں گا تو سب سے پہلے میں یہ کام کروں گا تو جب میں اٹھا تو میں نے اپنے علماری کو ٹوٹولا تو وہ پھر مجھے اقواریں مل گئیں وہ اصل میں ایک براؤن کلر کا انویلپ تھا اس کے اندر وہ پڑی نہیں تھی تو جب میں نے ان کو کھول کے دیکھا تو میں سار پکر کے بیٹھ گیا اس میں تو بری بری تصویریں بھی تھی جائے سے بات آپ نے دیکھی ہوگی اشتہار بھی چھپتے ہیں سارا کچھ سے تصویریں ہوتی ہیں تو میں براہ وہ شرمندہ بھی ہوا کہ میرے اپنے یعنی کیبنٹ میں پر ہی ہیں میں مجھے پتا ہی نہیں چلا جب تک اللہ نے نہ بتا دیا مجھے تو پھر میں نے ان اخباروں کو ضائع کیا تو ایون میں نے اپنا انٹرویو والا پارٹ بھی نہیں رکھا تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیں تو یعنی اللہ نے ایسی مدد کی کہ پوری دنیا میں جو ڈریمز ہیں نا وہ پھیلے اور ایون اگر آپ دیکھیں تو بڑے بڑے مفتیز جو ہیں انہوں نے بھی بات کی مجھے اس سے کوئی مسئلہ نہیں یا وہ میرے بارے میں جو مرضی کہتے پھریں مجھے بس ایک چیز کی خوشی ہوتی یہ ہے کہ چلو ان تک یہ پیغام تو پہنچ گیا کہ ایک بندہ ہے اس کو ڈریمز آتے ہیں تو وہ شاید کبھی سوچیں ہیں کہ آخر اس کے خوابوں میں سب سے اہم پیغام کیا ہے تو وہ ضرور اس چیز کو دیکھیں گے کہ سب سے اہم پیغام جو ہے وہ شرک اور اس کی اقسام سے جب تک ہم نہیں بچائیں گے تو اللہ کی مدد جو ہے وہ نہیں آئے گی تو اس لیے میں آپ نے دیکھا میں نے کبھی کسی عالم کے بارے میں کوئی بات ہی نہیں کی وہ اس لیے کہ میں نے کہا کہ میرا کام جو اللہ نے مجھے جس کام پہ لگایا ہے کہ وہ شرک اور اس کی اقسام کے بارے میں لوگوں کو اس امت کو بتانا ہے تو وہ میرا کام اللہ کی مدد سے ہو رہا ہے تو اب انشاءاللہ question answers ان کے سوال اور ان کے جوابات شور کرتے ہیں